ترکی نے ایک بار پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا استمبول میں فرانس روانگی سے قبل پریس کانفرنس میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت نے ہمارے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے انہیں نے امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندیوں کی بھی مضمت کی ترک صدر کا کہنا تھا کہ حال ہی میں امریکی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے جس سے نمٹ لیں گے ان میں خطرناک عدالتی اور اقتصادی سازشیں بھی شامل ہیں امریکہ اپنی چالبازیوں سے باز رہے ورنہ امریکی صدر کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے واضح رہے کہ ترک صدر کا فرانس جانے کا مقصد ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت پر فرانس کی حمایت کرنا ہے اسرائیلی صفاق حکومت حیوانیت پر اترائی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی امداد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کو تحلیل کر دیا جائے کیونکہ یہ فلسطین کے تنازے کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے دوسری جانب فلسطین نے بھی اس معاملے میں اسرائیل کا ٹٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا یمن کے قتل کر دیا گئے سابق صدر علی عبداللہ صالق کی سیاسی جماعت جنرل پیپرز کانگریس نے صادق امین کو پارٹی کا نیا سربراہ مندخی کر لیا ہے یہ انتخاب سنا میں منعقدہ پارٹی کی جنرل کمیٹی کے اجلاس میں کیا کیا صادق امین مقتول صدر صالق کے دور حکومت کی کابینہ میں وزیر زرات رہ چکے ہیں دو حریف ممالک شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور کل سے سرحدی مقام پر شروع ہو رہا ہے شمالی کوریا نے اپنے وفد کا اعلان کر دیا جس کی صدارت شمالی کوریا کے وزیریں تاخلہ کریں گے مذاکرات سے دونوں ممالک کے درمیان پر پگلنے کی امید ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چین کے صفیر یاوچنگ نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرر زفر محمود اباسی سے نیول ہیڈ کوارٹر سے ملاقات کی ملاقات میں پاک چین بحری دفاع تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول سیتھے خطے کے بحری امن اور استحقام نے پاک بحریہ کے کردار پر لوشنی ڈالی چین کے صفیر نے آدمی میری ٹائم سیکیورٹی کے قیام میں پاک بحریہ کی کاوشوں کو سرہا سیپیک سے منسلک بحری سیکیورٹی کے مختلف امور بھی موضوع گفتگو رہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقات میں دوروں ممالک کے بحریہ واش کی مشترکہ آپریشنز کرنے کی صلاحیت میں مزید حصافہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا ایک انٹرویو کے دوران امریکہ میں پاکستانی صفیر عزا چوہدری کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اب تک آٹھ ارب ڈالرز سیکیورٹی کی مد میں دیئے ہیں جبکہ گیانہ ارب ڈالرز معاشی سیکیورٹی کی مد میں دیئے ہیں امریکہ نے اب تک ساڑھے چودہ ارب ڈالرز کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں دیئے ہیں سی ایس ای فنڈ کی مد میں ایک ارب ڈالرز کا امریکہ پاکستان کا مقروض ہے اگر امریکہ نے حساب کرنا ہے تو پورا کرے انہوں نے کہا کہ امریکہ کے خاتل پاکستان کا مغربی فضائی کوریڈور بند ہے افغانستان میں امریکہ اور اتحادی فوج کو سپلائی آج بھی پاکستان کے راستے سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ بلت الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان تالیبان کو بناہ دے رہا ہے تالیبان اور افکانی گروپ کو پیغام دیا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں شامل ہوں تالیبان قیادت کا پیشتر حصہ افغانستان منتقل ہو چکا ہے امریکہ نے تالیبان سے متعلق اپنے الزام کے کبھی شواہد نہیں دیئے تعلقات قراب کرنے کا نقصان صرف پاکستان نہیں امریکہ کا بھی ہوگا ہم نے امریکہ سے کہہ دیا ہے کہ افغانستان میں بھارت کا سیکیورٹی کردار ہمیں قبول نہیں پاکستانی سپیر کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت نے سی پیک پر واقاعدہ اعتراض نہیں کیا امریکی انتظامیاں نہیں لیکن کانگریس کا ایک ہلکہ چین کے ساتھ پاکستان کی قربت کا سوال اٹھاتا ہے پاکستان کے لیے چین اور امریکہ دونوں کی دوستی اہم ہے لاؤس انجلیس میں بجھترمی گولڈن گلوپ ایوارز کی تقریب میں فلمی ستاروں کی کہکشان سے جائی گئی معروف ترین ایوارز تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ ریچ کارپٹ سیاہ کارپٹ میں بدل گیا اور فلم دنیا کے تمام فنکار کالے ملگو صاف پہن کر تقریب میں شریک ہوئے اس کا مقصد فلمی ستاروں کے ساتھ جنسی حراسہ کیے جانے کے خلاف مہم ٹائمز اپ اور میٹو سے اظہار ایک جہتی تھا گولڈن گلوپ ایوارز میں بیگ لیٹر لائز نے بہترین فلم کا اعزاز حاصل کیا اسی فلم کے لیے بہترین فنکارہ کا ایوارز نیکل کچمن کو دیا گیا ٹیلیویشن سیریز دی ہینڈ میٹس ٹریل نے گیم آف تھرانز اور سٹرینج ٹھنکس کو مات دی دی ایلیسویت موس نے ٹی وی سیریز ہینڈ میٹس ٹریل کے لیے بہترین ٹی وی اتاکارہ کا ایوارز حاصل کیا میٹس ٹریل کے لیے بہترین مزہیا مہدکا کا میدان میٹس ٹریل کے لیے بہترین کئیس ٹریل بیشن کیا ٹرحہ کو قرآن پی ٹریل کیا تطیئی قرآن پی سکتہے ٹریل کے لیے بہترین مزہیا مہدکار کا مہدان ٹی وی سیریز ہنس کیوں دوسری جانت ٹی وی میں اس بان اوپرا بنفرے پہلی سیاہ فارم خاتون چہری جنہیں ان کی لائف ٹائم خدمات کے لیے سیسل بی جی ملی ایبورٹ سے نوازا گیا موسیقی